بڑی بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے بہت نکلے میرے ارمان لیکن کم نکلے یہ مختار انساری کے جنازے کی تصویر ہے چار کاندھو کے سہارے لوگ انہیں قبرستان لے جا رہے ہیں سرکشا کرمی ایک مضبوط دوری پکڑے ہوئے ہیں کوئی ان کے کافلے میں اردھ پیدا نہ کرے مختار انساری کو کالی باک کے قبرستان میں آج سپردخاک کر دیا گیا سوسل سائٹ پر یہ دیکھنے کو ملا کی مختار انساری اگر یہ سزا کاٹ کے گھر ہوتے اور ان کی موت ہو جاتی تو ساید اس طرح کے منظر دیکھنے کو نہیں ملتا اتنی سرکشا پرستوں کے بیچ ان کے آخری رسومات کو ادا نہیں کیا جاتا جیسے جیسے لوگ ہیں اور جتنی زبانے ہیں اتنی باتیں ہو رہی ہیں کوئی انہیں مسیحہ بتا رہا ہے تو کوئی انہیں مافیا تو کوئی انہیں وصولی بھائی مختار انساری نے اپنے بھائی گری اور دب دبے کی وجہ سے پانچ بار ایمیلے رہنے کی وجہ سے جو سرخیاں بٹوری زندگی میں وہ مرنے کے بعد بھی اپنی دنیا سے سرخیوں میں ہی رخصت ہوتے دکھ رہے ہیں یہ بھیڑ دو ہی طرح کے لوگوں کی ہو سکتی ہے ان کے چاہنے والوں کی اور دوسرے ویسے لوگوں کی جو ان کے خاندان کے لوگوں سے سنیح رکھتے ہیں ہاں اس بھیڑ میں ویسے بھی لوگ ہوں گے جو مختار انساری ڈان کو زندگی میں قریب سے نہیں دیکھا ہوگا جو بھی ہو آج کے بعد کل دوسری کہانی آ جائے گی کیا فرق پڑتا ہے پر ایک سچ یہ بھی ہے کہ جس طرح سے آج لوگ مختار کے جنازے پر نکلے ہیں کاس یہ لوگ اگر الیکٹرالل بانڈ کے جنازے پر بھی نکلے ہوتے تو اس میں چونہ لگانے والوں کی دکان بند ہو جاتے ہیں چار سو کے رسوئی گیس کی قیمت ایک ہزار روپے نہ ہوتی اسی کڑے اور لوگ سرکار کے پانچ کلو راسن کے لیے ان کی دکانوں پر نہیں جاتے تیرہاسی پرسیسط یوہ بے روزگار نہیں ہوتے ایک ریپورٹ کے مطابق دیس میں تیرہاسی فیزدی یوہ آبادی بے روزگار انٹرنیشنل لیبر ارگنائزیشن نے بے روزگاری سے جڑے آنکڑے کیے جاری اس ریپورٹ کے مطابق دیس کے تیرہاسی فیزدی یوہ آبادی دوہزار بائیس کے دوران بے روزگار تھے کیا ان یوہ آؤں کو روزگار مل گیا جیون کی رکچہ ہے تو دیس میں دواؤں کے دام اس وقت بڑھایا گیا جب لوگوں کو دوہ کی ادھک ضرورت تھی یاد ہے نا وہ کرونا کا ایک یوزر انیرودھ مال پانی لکھتے ہیں کہ فارما کمپنی لالچی ہے کرونا کال میں دوائی کا دام بڑھا دیا کیونکہ یہ دوہ کرونا پڑھت مریضوں کو دی جا رہی ہے اس لیے ایک مہینے میں قریب سو پرتیسط ریٹ بڑھ گیا ہے سرکار سوئی ہوئی ہے اور یہ بھی ایک سچائی ہے کہ سرکار اگر نہیں سوتی تو چندہ کون دیتا الیکٹرولر بانڈ کے سہارے مختار انسانی ڈان تھے مافیا تھے وصولی بھائی تھے میں کہتا ہوں کہ یہ کہاوت بھی کچھ لوگ ان کے مرنے پر کہہ رہے ہیں کہ ولی کے گھر میں شیطان تھا مختار انساری ایک ٹیوٹر ہینڈل پر یوزر نے حوالہ دیتے ہوئے یہ بھی لکھا دادا ڈاکٹر مختار احمد انساری سوتنتتہ سنانی جن کے نام سے دلی کے دریا گنج علاقے میں روڈ بھی ہے جس کا نام ہے انساری روڈ نانا برگیڈیر محمد عثمان کو نو سیرہ میں انہیں سو سیتالیس کی لڑائی میں شہادت کے لیے جنہیں مہاویر چکر سے نوازا گیا تھا مختار کے پتا سبحان اللہ انساری گازی پور میں اپنی صاف ستری چھوی کے ساتھ راجنیتی میں شکر رہے مختار انساری کے نانا برگیڈیر محمد عثمان نے سیتالیس کی جنگ میں نہ صرف بھارتیہ سینہ کی طرف سے نفشیرہ کی لڑائی لڑی بلکہ ہندوستان کو بھی جیتے لائی لیکن وہ خود اس جنگ میں ہندوستان کے لیے شہید ہو گئے انیس سو سیتالیس کی لڑائی میں شہادت کے لیے مہاویر چکر سے انہیں نوازا گیا تھا بہت کم لوگوں کو یہ بتا ہے کہ بھارت کے پورو اپر آشتپتی حامد انساری رشتے میں مختار انساری کے چاچا لگتے ہیں مختار اتنی بڑی شخصیت کے بھتیجے ہیں مختار انساری کا بیٹا ابباس انساری شارٹ گن سوٹنگ کا انٹرنیشنل کھلاڑی ہے دنیا کے ٹاپ ٹین شوٹروں میں شمار ابباس نہ صرف نیشنل چیمپین رہ چکا ہے بلکہ دنیا بھر میں کئی پدک جیت کر دیش کا نام روشن کر چکا ہے اڑیسہ کے گورنر رہے شوکت اللہ انساری جسٹس آصف انساری بھی پریوار کے ہی صدس ہیں پرانتو اس سب کے بیج بڑی حقیقت یہ ہے کہ اتار انساری ایک اپرادھک چھوی والے انسان تھے کون کس کا کیا ہے یہ کیا تھا اس سے دنیا میں کوئی فرق نہیں پڑتا شاید اسی لیے ہی کہتے ہیں انسان کا اپنا کرم ہی اپنی پہچان بناتا ہے ابھی کے لیے بس اتنا ہی بنے رہیے روی سی چینل پر ہم کراتے رہیں گے آپ کو ہر حقیقت تیروبرو